موسیقی اور اس کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے ہمارے پاس ڈاکٹرز کا پینل ہوگا ان سے ہم پوچھیں گے کچھ جو عدویات آج کل خبریں آئی ہیں کہ کچھ کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی بریک تھرو ہوا ہے اس پر بات کریں گے پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے جو پریشر بن رہا ہے تو ہسپتالوں میں کیا ہوگا اس پر بات کریں گے اور اوور آل جو یعنی کہ حکومت کی پالسی ہے لوگ ڈاؤن کی اس کا کیا اثر ہوگا ڈاکٹرز سے ہم پوچھیں گے شروع کرتے ہیں ن پر بات کرنے سے پہلے سے تھوڑی سی یاد دہانی آپ کو ہم کرتے چلیں جو کہ کراچی کے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں کراچی میں بیسٹ وہ کیا کہتے چلے گئے کرونا وائرس کے حوالے سے اور سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے سنیے گا جوٹ کی بنیاد کے اوپر روزانہ جو ہے یہ فگرز کو بڑھا دیا جاتا ہے ہم تو جب ہسپٹالز میں جاتے ہیں معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا کہ کرونا کا پیشنٹ ہی نہیں وہاں پر کسی کی ڈیت ہوئی ہے سرت خانوں میں جاتے ہیں وہاں معلوم کرتے ہیں لوگوں کی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں لوگ جو ہیں گول گول گھوم رہے سیڈیفیکٹ لے کر آ رہے ہیں جو مر جاتا ہے ڈیڈ بوڈی چاہیے سرت خانے سے کہتے ہیں کہ کرونا کا سیڈیفیکٹ لے کر آو تاجروں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے مراد علی شاہ صاحب کو کرونا کا رونا روتے روتے رونے کی بہت پریکٹس ہو گئی تو ہر چیز پر روتے ہیں بغیر سوچے سمجھے روتے ہیں جب ان کے کچھ کرنا نہیں آتا اور ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہوتے ہیں جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ سپریم کورڈ بھی ان کے فیصلوں کو رد کرتا ہے تو وہ پھر اسی جھوٹا رونا روتے ہیں تو ناظرین یہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی جو کراچی میں ہیں اور یہ اس لئے یاد دہانی ضروری ہے کیونکہ پرائیم منسٹر عمران خان جو گئے ہیں وہ لیڈر ہیں نیشنل لیڈر ہیں یہ جو اس وقت ایک سنٹیمنٹ تھے ان کو کس طریقے سے اس کا ازالہ کریں گے اور کیا ان کی وہاں اپروچ ہوگی اور یہ بھی یاد رہے کہ پرائیم منسٹر عمران خان نہ کہ صرف کراچی میں ہوں گے وہ ان کا لڑکانہ بھی جانے کا ارادہ ہے کچھ سکھر کا بھی کہا جا رہا ہے ڈیلیگیشن ان کی کافی تگڑی ہے کراچی سے جو منسٹرز ہیں وہ ہیں ان کے ساتھ زیدی صاحب ہیں اور اس کے ساتھ علی زیدی کے ساتھ ساتھ انڈیا میں کے چیئیمن ہیں اور آسم سلیم آسم سلیم باجوا صاحب ہیں جو ان کے میڈیا ٹیم کے ایک رکن ہے اہم تو یہ کیا پرائیم منسٹر اسے اچیف کیا کرنا چاہیں گے اس ٹرپ کے اور یاد رہے کہ پرائیم منسٹر صاحب نے دو تین روز پہلے جب وہ لاہور تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ایس او پیس پہ عمل نہیں کرتے اور میں پرائیم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے نہیں دیکھو گا میں نکلوں گا باہر اور دیکھوں گا آپ ایس او پیس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے کہ پرائیم منسٹر یہ کس طریقے سے اچیف کریں گے تو ہمارے گیس آپ کے ساتھ انٹروڈیوز کراتے چلتے ہیں سینیٹر محسن عزیز صاحب ہیں پاکستان تحریکے انسان لوگ ہے بہت شکریہ عزیز صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناصر حسین شاہ سندھ منسٹر ہیں فور لوکل باڈیز بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب آپ آئے کیل داس صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ کے ایم این اے ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے آپ تینوں کا شکریہ تو سب سے پہلے تو ہم پوچھتے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائیم منسٹر تشریف تو اب لے آئے ہوں گے ان کا کیا ہے دورہ جو دو دن کا ہے میٹنگز میٹنگز کا بتائیے آچھا آواز نہیں آرہی ناصر حسین شاہ صاحب کی کل داس صاحب آپ ذرا بتائیے گا کچھ خیر خبر آپ کو پرائیم صاحب تشریف لے گئے ہیں کراچی کیا ان کے وہاں ان کے ارادے کیا ہیں اور میٹنگز کیا ہیں بڑی مہربانی ناصر حسین شاہ صاحب تعلق میرا بھی سن سے ہے اور میں کراچی میں ہی رہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں وزیراعظم نے بڑی دیر کر دیئے کراچی آتے آتے اور کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے اور سب سے زیادہ پہلا کیس بھی اور سب سے زیادہ شکار بھی یہ شہر تھا اور ایک تو بزنس کمیونٹی بھی بڑی رہتی ہے تمام بڑے ڈاکٹر جو ہیں ان کا تعلق بھی کراچی سے ہیں اور تمام بڑی اسپتالیں کراچی میں ہیں تو بڑا اچھا ہوتا کہ وزیراعظم سندھ کا بھی وزیراعظم سمجھتا اپنے آپ کو اور وہ آتے انتظامی دورہ کرتے اسی وقت جب یہ کرونا کی وبا شروع ہوئی تھی مگر بزقسمتی سے وزیراعظم نے یہ نہیں کیا یہ صرف نواز شریف صاحب سے سیکھ لیتے کہ دوہزہ تیرہ میں کراچی جرلہ تھا تو اس نے کس طرح آکے سندھ میں گورنر آؤں اس میں وزیراعظم کو بٹھایا اور تمام پارٹیوں کو بٹھایا اور اس شہر کو پر امن کیا امن بھی لائے تو اسی طرح وہ کرتے مگر انہوں نے کیا کیا کہ صوبائی حکومت ناصر شاہ صاحب زیادہ بتائیں گے میں انہوں نے معاذ آرائی شروع کی اور جو لاگ ڈاؤن سندھ میں کیا گیا اس کو بھی آپ نے انٹرو میں جو دکھا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کس طرح اس کرونا کو مزاق بنایا گیا خود وزیراعظم بھی کہتے ہیں یہ فلو ہے اور اس کی جو ظاہر جو پرائم نیسٹر اپنی بات کرتے ہیں تو اسی کو نیچے بھی فالو کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل اپنے جو کل آج جو پہنچ رہے وہ ان کے سیاسی مقاصد ہیں ایک تو پی ٹی آئی میں جو ان کے منتخب نمائن دے ہیں یا پارٹی ہے ان میں بڑی بیچینی ہے ان کے اتحادی جی ڈی اے اور ایم کیوں میں اس میں بھی بڑی مایوسی ہے اب لارکانا جانے کا مقصد اس کا صرف یہ ہے کراچی کے بعد کہ یہ سیاسی مقاصد ہیں اور پیپلس پارٹی کو ایک پیغام دینا ہے تو اچھا ہوتا کہ یہ سیاست کرنی چاہیے کیل صاحب سیاست تو چلتی ہے سیاست تو کوئی اس میں حرج نہیں لیکن سوال یہ کہ پرائم نیسٹر کا کراچی کا جو دورہ ہے اس کا اور کیا مقصد ہے کیا وہ وہاں کی جو قیادت ہے جو صوبائی حکومت ہے اس سے ملیں گے اور یہ کیا ایک کنوے کر پائیں گے کہ وہ ایک نیشنل لیول پر لیڈ کر رہے ہیں اور اس وقت حکومت چاہے پیپلس پارٹی کی ہو لیکن موقع اس وقت بڑا اہم ہے اور اس حوالے سے وہ آئے ہیں اور وہ جو یعنی کچھ حالانکہ یہ یاد رہے ناظرین نیشنل جو کورڈینیشن کمیٹی ہو اس میں بڑی زبردست طریقے سے میٹنگز ہوتی ہیں تمام پروونسز کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں اور پرائم نیسٹر بہت حد تک کنسینسس تک کنسینسس سے ہی فیصلے کرتے ہیں تو اب لیکن جا کے کراچی میں کیا ہوگا محسن عزیز صاحب ذرا بتائیے ہمیں کہ پرائم نیسٹر کے کیا آپ کا خیال اوبجیکٹیوز کیا ہیں اور کیا اچیف کرنا چاہتے ہیں اس دورے سے اچھا ناظرین بریک ہم لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پرائم نیسٹر کراچی پہنچے ہیں اہم ان کا دور آئے اور اہم وقت پہ گئے ہیں اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کتنا ضروری ہے کہ اس وقت پورے ملک میں ایک یک جہتی ہو اور پرائم نیسٹر کا بڑا رول بنتا ہے آج اپنے سنا بلاول بٹو صاحب نے پارلیمان میں پھر سے دھرائی اپنی پرانی بات کہ ہم تو کہتے سب اکٹھے چلیں پرائم نیسٹر کی لیڈرشپ میں اب کراچی گئے ہیں سندھ میں اپوزیشن کے حکومت ہے کچھ جو ریسنٹ پاسٹ میں ہم دیکھتے رہے ہیں باتیں جو ہو رہی تھی سندھ میں پی ٹی آئے کے لیڈرز کے حوالے سے تو سینیٹر موسین عزیز صاحب نے ہمیں جوائن کے تحریک انصاف انصاف سے ان سے پوچھتے ہیں سینیٹر صاحب بہت شکریہ پروڈا میں آنے کا یہ بتائیے گا کہ پرائم نیسٹر کیا اچیف کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس دورے سے بڑا ایک سپیسیفک ٹائم ہے سپیسیفک چیلنج ہے بجٹ بھی ہے کرونا وائرس بھی ہے کراچی میں سب سے زیادہ پھیل رہا ہے اور سندھ گورمنٹ کی اپنی ایک اس پہ انیشیٹر ہے تو آپ کیا کہیں گے ناصر حسین شاہ سب آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کے پاس اندازہ تو ہوگا کہ پرائم نیسٹر کا جو ٹرپ ہے اس میں ان کا پروگرام کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کتنی میٹنگز ہیں کوئی سٹریٹیجی ڈسکرس کریں گے سی ایم کے ساتھ میٹنگ ہے کیا پروگرام ہے بسم اللہ احرمال احرم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اس مجھ سے جو پروگرام ہے پرائم نیسٹر سافتا اس میں کوئی بھی میٹنگ جو ہے وہ چیز مستر سافتے یا سن گورنمنٹ کے کسی بھی اس سے شیڈول نہیں ہے ان کی اس وقت کا پروگرام آیا ہے بے بھی وہ کوئی اس طرح کا گھڑا پہ انگری شیڈول اس وقت کوئی بھی ان کا پروگرام نہیں ہے جو چیز مستر سافتے ان کی کو میٹن ہو یا سن گورنمنٹ کے کسی بھی اس پہ یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے شاہ صاحب یہ پرائیم منسٹر خود کہتے ہیں میٹنگ کا یا جو سی ایم ہے وہ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں طریقہ کار کیا ہوتا ہے سٹانڈرڈ جی اس میں کیونکہ پرائیم منسٹر صاحب کا ان کی آفیس میں پورا ایک شیڈول جو ہے وہ آناؤنٹ ہوتا ہے جس میں ائر پور سے لے کے اور اس میں اس لگ جو ہمارے پروگرام ملا ہے جو پروگرام سیکشن میں اس میں اس طرح کا کوئی پروگرام ان کا نہیں ہے جس میں وہ مستر صاحب سے لے بلکہ ان کی مختلف شیڈول ہے گورنر ہاؤس میں کچھ میٹنگ ہیں کچھ جبھی کسی پیوی انکر سے ان کا کوئی پروگرام شیڈول ہے کسی کاروباری شخصیات سے وہ یہاں پہ مل رہے ہیں جو مکیون کا کوئی ایک کمیٹی ہے اس سے مل رہے ہیں جی ڈی اے جو الائنس ہے ان سے مل رہے ہیں اپنے جو ان کی پارٹی کے ایم ایم پی ایز ہیں ان سے ان کے رکھوں میں ہے پروگرام جو ہمیں مجھے میرے علم میں جو پروگرام ان کا آیا ہے اس طرح تک وہ یہ ہے تو مدب اور جو لارکانا کا ٹرپ ہے اس میں آپ لوگ کتنے انوالڈ ہیں جو سندھ گورنمنٹ ہے ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے ہم نے تو ویلکم کیا تھا ہمیں بھی ہمارے مل کے پرائنس پر ہیں ہمارے لئے کامل اعترام ہیں اور جو بھی پروگرام یا جو بھی ایک ہوتا ہے اس اس میں ہم نے ہمیشہ ان کو وہ دیو پروگرام دیا ہے اور آئندہ بھی دیں گے لیکن یہ تو ان کی سواب دید پہ ہے کہ وہ کیا اپنے بناتے ہیں اور جاہر ہے ملنا تو چاہیے تھا میٹنگ تک نہیں چاہیے تھی مستر سندھ ریپریزنٹ کرتے ہیں سیس ایگزیپیٹر میں اس گورمنٹ کے اور سندھ گورمنٹ کا کتنا ہتو ہت بنتا ہے کہ ان سے کوئی آئے ہیں پرائنس پر سابق ایک تو وہ تمام صوبوں میں گئے ہیں لیکن سندھ پروگنس میں وہ پتائم آ رہے ہیں جب سے کووریٹ نائنٹین کا یہ شوشید ہوا ہے اچھے دیکھیں ڈی ایم میں کی چیئرمن آ رہے ہیں ان سے بھی کوئی آپ لوگوں کی میٹنگ ہوگی کچھ شیڈیول ہے جی چیئرمن ڈی ایم میں کا ایک ابھی میسیج تھا کیونکہ چیزتر صاحب ہم ہیں ان لوگ یہاں پہ آئے کہ ایسی ایو کی وزید کرنے ہیں ان سے حدید صاحب کے ہاں وہ ابھی ایک میسیج بلا کہ چیئرمن ڈی ایم میں جو ہے وہ چاہتے ہیں ویٹنگ بھی اور وہ وزید بھی کرنا چاہتے ہیں مختلف آسپیٹنٹس اور دیگر جو بھی سکمیٹیز ہیں یہاں پہ ان کو ان کے لئے ہم عریج کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو ہمارا کل بیٹنگ جو ہے بجٹ کے لئے جو بجٹ کے پیش کیا جائے گا اچھا یہ بتائیے کہ پرائیم منسٹر نے ابھی تک آپ نے کہا کہ کوئی میٹنگ کا کہانی انہوں نے لیکن اگر فرض محال میٹنگ ہو تو کیا ایشیوز ہیں سندھ گورنمنٹ کے کوئی سپیسیفک ایشیوز ہیں جو آپ پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ ریس کرنا چاہے میٹنگ میں بہت پارے ایشیوز ہوتے ہیں آپ کے علم ہے کہ گورنمنٹ کے بہت ایشیو ہوتے ہیں اور اپنے بجٹ آ گیا اس میں جس طرح ہمیں پہلے بھی بہت کم ملے ہیں کوئی کافی دو سو تیس ارب کے قریب دروہ مالی سال میں ہمیں کم دیئے گئے اور پھر اس کے علاوہ چیزیں ہیں کچھ اور ایشیوز بھی تھے تو یہ کرنے چاہیے تھے جس کے اور اگر آتے تو زیادہ بیٹر ہو جی میں پوچھ رہی تھی کہ جی پرائیم منسٹرز گان ٹو کراچی اہم وزٹ ہے بہت اہم وقت ہے جب گئے ہیں تو یہ ان کو پرائیم ان کو سی ایم کے ساتھ میٹنگ تو کرنی چاہیے تھی نا جی ایڈ ڈس ٹائم جی میرا خیال ہے کہ برسی ایم کے ساتھ ان کی گفتگوٹ تو ویسے ہوتی رہتی ہے مختلف موضوعات پہ خاص طور پہ کرونا میں جو پرائیم منسٹرز صاحب بیٹھتے ہیں اور آسد عمر صاحب بیٹھتے ہیں اور چیف منسٹر جو ہے مختلف پرامنسز کی ہوتے ہیں ان کی گفتگوٹ تو ہوتی رہتی ہے میرا خیال ہے اس دفعہ بھی ان کی شوڈیوز تو ہوگا کوئی نہ کوئی ملاقات کسی نہ کسی سیدھر ہے ویسے ادھر وائز تو ان کی فون پہ اور سکائپ پہ اور ویڈیو پہ باتیں جو ہوتی رہے ہیں پروبی ایوری منڈی ان کیوزے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں جی بلکل ان کی کوئی کٹی تو نہیں ہے لیکن ابھی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کے کوئی میٹنگ شیڈیول نہیں ہے آپ بلکل صحیح بلکل سب سے بات چیت ہوتی ہے لیکن کیا اچھا ہوتا کہ جب وہ سندھ گئے تو ایک میٹنگ بھی کرتے سی ایم کے ساتھ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی شیڈیول نہیں ہے میٹنگ اچھا یہ اس میں نہیں رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کوئی ایسی تو بات نہیں ہے گفتگو تو ہوتی بھی رہتی ہے اور ہم بھی جو اپنے لیول پہ کرتے رہتے ہیں اور جو پرائید ایسر کے لیول ہے سینٹ کا لیول ہے یہاں پہ ایڈیشن اسیمبلی کا لیول ہے اس پہ تمام گفتگو ہوتی رہتی ہیں اور یہ جو ہے اس پہ کوئی ایسی بات تو نہیں حال پاتھا ڈیفرنس اوپینین ضرور موجود ہے کہ اس پہ جو ہے کرونا کی اوپر اسپیشلی جو ہے بھی کچھ سیاست وغیرہ کچھ زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ نوبیڈی نوز انڈی ورل کی یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے ایوری ڈیورپ میں ہے امریکہ میں ہے ڈاکٹرز ہیں وہ چینج کر رہے ہیں توری کو البتہ یہ ہی کہ ہمارے جو روائی ہیں یہاں ہماری معیشت جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن کس طریقے سے کیا جائے لوگ گھر میں خوراک کس طریقے سے پہنچائی جائے اور جو غریب ہیں وہ کس طریقے سے مارکٹ جائے یہ تباہم وہ چیزیں جو کہ پرائیم نیسل صاحب دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں کہ کم سے کم جو ہے عموات ہوں اور زیادہ سے زیادہ ان کو امداد پہنچائی جائے لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو یہاں کے روئیے ہیں ہمارے یہاں پہ جو میل ملاب کے جو طریقے کار ہیں ہمارے یہاں جو ایڈوکیشن کا لیول ہے ہمارے گاؤں میں دہات میں جو لوگیں آج بھی اس کو ایک مزاق سمجھتے ہیں ہمارے آج بھی جو ہے جو ڈاکٹر صاحبان ہے وہ خائف ہیں اپنے جو ہے مریضوں سے کیونکہ اگر کوئی مریض فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی وہ اسی عقیقت مانگتے ہیں ایس او پی کے مطابق نہیں جب دی جاتی ہے تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ شور شرابہ کرتے ہیں ان کو تھریٹس ملتی ہیں ایس اگیسٹ یورپ میں یا امریکہ میں یا ایسٹ میں جو تعلیمیافتہ لوگ ہیں وہ اپنے جو ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس جو ہیں ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو ایوری تھرز ڈے ان کو سٹیننگ اویشن ملتا ہے ان کے گھروں میں کے باہر جا کے ان کے لیے کینڈس جو ہے تو لیٹ کرتے ہیں یہ جو ہے فرق ہے جو کہ ہماری قوم میں اور دوسری قوم میں ہے بات یہ ہے کہ ہمیں چونکہ ایڈکیشن یہاں ہے نہیں آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوویڈ کی وجہ سے حکومت کو کرزہ ماف ہو جائے گا یا کوویڈ کے جب پیشنٹ جاتا ہے وہ ٹیسٹنگ کے لیے جاتا ہے تو اس کو انفیشن لگا کے اس کو مار دیتے ہیں یہ تمام اس طرح کی افواہیں ہیں جو کہ پیلائی جا رہی ہے جو بھی پیلاتا ہے اس کو ہماری پارٹی سے پیلاتا ہے یا کسی اور پارٹی سے پیلاتا ہے یا جو بھی واٹس ایپ آج کل جو ہے اور جو یہ گروپس ہیں اس میں جو ہے آتے ہیں تو آدمی کا دل خفہ ہوتا ہے میں نے تو ایک ریزولوشن بھی بلکہ سینٹ میں جی ہے جو کہ جس میں کے پیرامیڈک سٹاپ ہمارے ڈاکٹرز ہیں اور ان کے ساتھ جو اسسٹنٹ ہیں جو نرسز ہیں ان کو جو ہے تو آہ موٹیویٹ کیا جائے ان کو ریوارڈ کیا جائے ان کو ان کی اپریسٹیشن ہو ہر ماہ جی بلکل محسن صاحب بلکل آپ نے سریف فرمایا آہ چیلنج تو یہی ہے نا جی پاکستانی دنیا جہان میں جہاں ہیں یہ تو میرا خیال ہے یہ تو نہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ پاکستانیوں کے خمیر میں کوئی مسئلہ ہے میرا خیال ہے آلٹیمنٹلی تو لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے یہ سب چیلنجز ہیں چاہے کمیونیکیٹ کرنا سیریسنیس اس کی اور کس طرح سے اور جہاں لوگ نہیں سنتے تو پھر قانون کا سہارہ لے کے نفاظ کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ ایس او پیز ہیں اس کو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ لوگ ایسے ہیں وہ آپ کی منسٹر صاحبہ نے کل کہا کہ جاہل اتنے ہیں لاہور کے لوگ اور اتنے جاہل تو کہیں کہ نہیں ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ اگری کریں گے کہ چیلنج ہی یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا کہ لوگوں کو صحیح سمت لے جائیں آپ کے پاس قانون ہے آپ کے پاس زبان ہے آپ کے پاس موٹیویشن آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ٹولز ہوتے ہیں لیکن یہ اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں یہ سیگمنٹ میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ پرائیم منسٹر آف پاکستان کو اڈوائز ابھی کر رہے ہوتے کہ جو کراچی کا وزٹ ہے سندھ کا وزٹ ہے آپ ان سے یہ نہ کہتے کہ جی آپ ملے سی ایم کو ایشو یہ نہیں ہے کہ ان کی باتچیت ہوتی ہے نہیں سمبولیکلی محسن صاحب بڑا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جب پرائیم منسٹر جائیں تو وہ ان کو ملے جو وہاں جو چیف ایگزیکٹیو ہے پروونس کے ان کو دیکھیں ایک تو یہ اس طرح کے الفاظ اگر کشی نے لیا ہے میں نے نہیں سنے لیکن اگر کشی نے لیا ہے کہ جائل ہے یا میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ریور کی طرح لوگ ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم سمجھدار لوگ ہیں لیکن اور خوشیار لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری کیونکہ ایڈیوکیشن کا فقدان ہے ہم ایڈیوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں اس لیے سمجھنے میں دیر لگتی ہے میں سمجھ تو اس لیے یہ ٹائگر فورس بھی بنائی گئی ہے تاکہ وہ گاؤن گاؤن کے لیے کے لیے جائیں اور لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں ان کو سمجھائیں کہ یہ ماسک جو ہے یہ پینا ضروری ہے یہ نہیں کہ ماسک اتار کے جو ہے دس خرگوزے سون کے ایک خرگوزہ لے اور جو ہے وہ ٹھوک لگا کے جو ہے وہ نوٹ کنے اور پھوک مار کے لفافہ کھولیں تو یہ وہ چیزیں جو کہ نہ سمجھ ہوئے بھی یہ سمجھنا چاہیے میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں حالی کہ یہاں اتنے پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ پڑے لکھے جو ہے لوگ ہیں یہ کس طرح جہالت کی کرنے کام کرنے ہیں کہ یہاں جو ٹریلز ہے مختلف جگہ پہ واک کرنے کیلئے اس میں جہاں پہ چار گاڑیاں گاڑیاں کھڑی تھی تھے آج وہاں پہ چار سو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور تمام ویکیشن کے موڈ میں ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں اتیار بھی کرنی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے کہ یہ دیکھئے یہ وہ وقت ہے کیونکہ اس کو آرام سے موسن صاحب ابھی ختم کرنا ہے سیجمنٹ آپ نے جواب نہیں دیا آپ پرائیم منسٹر کو ایڈوائز کریں گے کہ سی ایم سندھ کو ملے وائل ہیز ان کراچی اس نوٹی آنسر اس بھائی بکوز آپ نے دیکھا کہ ایت کے تہوار پہ آہ تمام تقریبا لوگ ڈاؤن نہیں سمجھے کہ لوگ ڈاؤن تھا دکانے بنتی اور آہ مارکٹیں بنتی کرہانے بنتے لیکن اسی وقت یہ سپریڈ ہوا ہے کیونکہ ہماری روئیے لوگوں کے ایسے ہیں آپ نے جواب نہیں دیا موسن صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے سیجمنٹ کا آپ سوال کا جواب دیں گے کہ جی آپ پرائیم منسٹر پاکستان کو ریکمنٹ کریں گے ایڈوائز کریں گے ان کو آہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سی ایم کو ملے سندھ کے وائل ہیز ان کراچی دیکھیں اگر دیکھیں یہ جو دو طرفہ تعلقات ہوتے ہوتے ہیں ہمیشہ اور عزت جو ہے ایک طرفہ نہیں ہوتی دو طرفہ ہوتی ہے اگر انہوں نے اس طریقے سے آہ کیا ہے ان کے جو آمد کو انہوں نے اسی طریقے سے ان کو رسپیکٹ دی ہے پرائیم منسٹر صاحب کا جو ڈیو رائٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب کو بھی ضرور چاہیے کہ ان سے ملے کیونکہ یہ بات چیت کرنے میں کوئی ہمیں اتراز ہی ہونا چاہیے بلکل بلکل ٹھیک ٹھیک ہے بہت چھک رہا تھینوں کا پروگرام میں آنے کا ناظرین ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پینل آف ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہوگا کچھ نئی دوا ادویات بھی آئی ہے بازار میں بی بی سی کی ریپورٹ بھی آئی ہے بی بی کے حوالے سے کرونا وائرس کے حوالے سے اور اس کے بعد جو پاکستان میں صورتحال اس پر بھی بات کریں گے stay with us welcome back ناظرین اب ہماری ساتھ پینل آف ڈاکٹرز ہے ڈاکٹر جاوید اکرم ہے وائز چانسلر ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے انہوں نے ہمیں جوئن کیا شکریہ شکریہ راک صاحب پروفیسر سعود نیاز صاحب ہیں ڈاو ہیلتھ سائنس یونیورسٹی اسے انہوں کا تعلق ہے شکریہ راک صاحب اور ڈاکٹر مجتبہ قادری صاحب ہیں ہیڈ آف نیفرالوجی ڈپارٹمنٹ اور چیئر ریسرچ معروف ہسپیر بہت شکریہ مجتبہ قادری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں مجتبہ قادری صاحب اب آپ ایک ان فیکٹ یہ آپ تینوں سے سوال ہے ڈیکسا میتھسون ایک دوائی ہے بی بی سی میں اس کا آیا کہ یہ ڈس از بریک تھرو ڈرگ کوئی بڑی چیپ دوائی ہے جس سے کہ اور سٹیرالجس میں جس سے کہ جو مریض ہیں ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے پتہ نہیں تیس فیصد مریض جو وینٹی لیٹرز پہ چلے جائیں تو ظاہر ہے پورے پاکستان میں سب لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں بی بی سے پہ یہ خبر آئیے تو آپ سے شروع کرتے ہیں ڈکٹر مجتبہ قادری صاحب آپ نے سنا اس ڈرگ کے بارے میں what is your take on this جی جی نسین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ریکاوری ٹریل ہے یہ مارچ میں ایک سو پچھتر ہسپتال تھے یوکے کے انہیس سسٹم میں تو اس میں یہ ٹریل یا رینڈمائز کنٹرول ٹریل یہ کنڈک کیا گیا تقریباً اس کا سیمپل سائز کو ساڑھے گیارہ ہزار مریض تھا ہے لیکن تقریباً جب ان کے چھے ہزاری مریض ہوئے تھے دو ہزار جن کو یہ ڈیکسامیتزون ملی اور چار ہزار جن کو کنٹرول یعنی کہ کوئی پلسیبو ملی تو ان میں یہ دیکھا گیا کہ ان کے کوئی ڈیٹا سیفٹی مانیٹرنگ بارڈ نے غالباً یہ دیکھا کہ ایک موٹیلیٹی بینفٹ آنے لگ گئی ہے اور تقریباً وہ لوگ جو ونٹیلیٹرز پہ تھے فورٹی پرسنٹ سے لے کے اٹھائیس فیصد تک اس میں امپروومنٹ آئی اس کا مطلب ہے کہ اگر آٹھ لوگوں کو آپ ٹریٹ کریں جو ونٹیلیٹر پیشنٹس ہیں تو ایک کی ڈیتھ کم ہو سکتی ہے اور سیمیلرلی انہوں نے وہ دیکھا کہ وہ لوگ جو آکسیجن پہ تھے تو اس کے اندر بھی انہوں نے دیکھا کہ تقریباً اگر آپ کوئی موٹیلیٹی اگر صرف آکسیجن پہ لیکن وہ ونٹیلیٹر پہ نہیں ان میں اگر پچیس فیصد کی موٹیلیٹی ہے تو وہ بیس فیصد تک ریڈیوس ہو گئی اور جس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ اگر بیس لوگ ٹریٹ ہوں تو ایک موت جو ہے کم ہو سکتی ہے اور جن لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت نہیں تھی ان میں کوئی بینیفٹ ندر نہیں آیا اب یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ سارے ٹرائلز جو ہیں جب جلدی سٹاپ ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی آگے جا کے پتا چلتا ہے کہ کچھ اور مسائل بھی آ رہے ہیں لیکن کیونکہ یہ سٹاڈی کے اندر ایک میجر موٹیلیٹی بینیفٹ دکھایا گیا ہے اور ایک ریلیٹیبلی چیپلی اویلیبل ڈرگ کے ساتھ تو میرے خیال سے اس کے اس کے ٹرائلز جہاں پرابلی وڈ بی ورث وائل ٹو دو اور آئیم شور اس کے پر جہاں بہت وائیڈ ایکسپٹنس آئے گی اور جب لیکن جب فول سٹاڈی پبلش ہوگی تو اس کو کرٹیک کر سکتے جی اچھے ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب آپ نے بھی یقیناً آپ نے بھی یو ریویوڈ دس یہ جو ڈرگ آئی ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ اس میں کتنی چانسز ہیں کہ یہ ایک کرٹیکل ڈرگ بن کے مرچ کرے گی and if so how long will it take اسی میں سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں اور ڈاکٹرز کو بھی کہوں گا کہ ظاہر ہے ہم کرٹیکل کیر میں ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹ کل بہت اچھا دن تھا کہ الحمدللہ چھے پیشنٹ گھر گئے بڑی اچھے طریقے سے اور ہم نے ان کو الودا کا صحت مند ہو کے اور چھے کے چھے سائٹوکائنس ٹرام میں تھے تو امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں as a healthcare provider team ہمیں ڈیلیور کرتے رہنا چاہیے اور بہت ہی کرٹیکل پیشنٹ تھے الحمدللہ ان میں سے ایک نائنٹی تھری ایئرز اول تھے اور الحمدللہ وہ بھی ویلچئر پہ گھر چلے گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امید پور بھی بات ہے اچھا اب جو آپ پاک کر رہے ہیں کہ اس کی ڈیکسا میتھا سون دیکھیں ڈیکسا میتھا سون کو کوئی نئی دوائی نہیں ہے ہم اس کو صدیوں سے دانتے ہیں اور یوز بھی کر رہے ہیں مختلف انڈکیشن میں this is one form of اور آپ کو یہ بتاؤں پاکستان شمول پوری دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کوئی کرٹیکل پیشنٹ جس میں جس میں ہائپاکسیا ہے یا ہائی فلو آکسیجن پہ ہے اور وینٹی لیٹر پہ ہے یا خدا نہ خاصتہ وینٹی لیٹر پہ جانے کے قریب ہے وہ اسٹیرویڈز اس کو نہیں مل رہے یہ سٹینڈر تھریپی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تو اس لیے آپ کے ناظرین کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایسے ابھی میرے کلیگ نے بالکل صحیح کہا کہ ان پیشنٹ میں یہ کوئی بینفٹ نہیں دے گا جن میں مائل ڈیزیز ہے یا موڈرٹ ڈیزیز ہے یس کرٹیکل پیشنٹ میں this is a سٹینڈر ٹریٹمنٹ دیکھیں چند ایک سٹینڈر ٹریٹمنٹ ہیں جو ہر کوئی کر رہا ہے باقی سب ایکسپیرمنٹل تھریپیز ہیں انکلوڈنگ دس تو اس میں کیا ہے اس میں ہائی فلو آکسیجن جو سب کوئی دے رہا ہے اس میں anti coagulation ہے ہر کوئی دے رہا ہے یا oral anti coagulation ہے anti platelet drug ہر کوئی دے رہا ہے secondary infection روکنے کے لیے یہاں ہے کسی کو نمونیاں تو broad spectrum antibiotic ہر کوئی دے رہا ہے ہر کوئی corticosteroids دے رہا ہے اب corticosteroids are two edge sode اس میں sugar بڑھتی ہے blood pressure بڑھتا ہے infection کا پھیلنے کا chance لوگتا ہے لیکن در وابٹ یہ تو بہت ساری studies نے بتا دیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے چائنا کی سٹیڈی نے بتایا کہ کارٹی تیرویڈ ڈیکریزز دی انفلمیشن انفلمیٹری پروسیس وچڈرائیوز دی موتیلیٹی تو اس لیے یہ ایک سٹینڈر جہاں تک انٹی ٹی این ایف انٹی لیوکوس انٹی لیوکن درگز کا ہے وہ ابھی ایکسپریمنٹل ہے پلازما بھی ایکسپریمنٹل ہے لیکن it seems to be helping تو یہ باقی یہ سٹینڈر تریپی کا آلری ہماری پلازما پر ایک طرف یہ خبر آرہی تھی کہ حکومت نے کہا ہے کہ پلازما کی treatment جو ہے اس کی وہ نہیں جو efficacy ہے وہ established نہیں ہوئی اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو روک دیا جائے اور ہم ٹیلیویزن پر دیکھ رہے ہیں کہ گورنر پنجاب کے ابھی بھی ایڈز آرہے ہیں وہ request کر رہے ہیں appeal کر رہے ہیں کہ لوگ پلازما donate کریں تو as we speak پلازما therapy پہ کیا position ہے حکومت کی دیکھیں ہم نے 213 patients treat کر چھکے ہیں اور ابھی ongoing trial ہے ہمارا and this is experimental medicine of course this is experimental intervention تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں as a physician treating physician ہمیں harm versus benefit ratio دیکھنی پڑتی ہے جیسے کلون جی بہت سارے پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بہت سارے تو میں ان کو کبھی بھی منع نہیں HIV اور habitat c وغیرہ ان چیزوں سے ہم نے گزارا ہوا ہے safety اس چیز کے میں سخت خلاف ہوں یہ جو گورک دندہ ہو رہا ہے کہ پلازما بیچا جا رہا ہے because اس میں اس کی quality بھی سفر کرتی ہے quantity بھی سفر کرتی ہے اور ایک experimental دوائی کو بیچنا یہ بھی قابل بھر کرتی ہے بھر کرتی ہے پلازما استعمال ہو رہا ہے experimental basis پہ ابھی پلازما یہ نہیں کہ حکومت نے کہا کہ روک تو اسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں کس نے چھوکا چائنہ میں بھی ongoing trial ہے یو ایس میں بھی یو کے میں بھی یورپ کے بہت ساری کنٹریز میں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بھر کرتے ہیں جی اب بریک لینے کو کہا جا رہے ہیں مجھے تو بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر دکٹر موشت سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا پوزیشن ہے اس وقت اسلامباد میں پریشر کتنا ہے ہسپلز پر دکٹر پر اسٹے ویڈاس ناظرین ہم بات کریں پینل آف دکٹر سے یہ جو کرونا وائلس کے حوالے سے جو سیچویشن بنی ہے اور اس وقت خاص طور پہ حکومت نے جو کہا اس وقت کہ یہ اس کو بند کیا جائے لوگ ڈاؤن کیا جائے ٹارگٹیڈ لوگ ڈاؤن ہے لیکن لوگ ڈاؤن ہے ہمیں ڈاکٹر ساد نیاز نے بھی جوئن کیا کراچی سے یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ ڈاؤن کی اب جس ہم فیز میں جارے ہیں پاشر لوگ ڈاؤن ہے ٹارگٹیڈ لوگ ڈاؤن ہے اس سے جو ٹرانسمیشن ہے اس میں کمی آئے گی جی اس ٹیج پہ جی اچھا جی یہی سوال آپ سے کرتی ہوں ڈاکٹر مجتفہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ ڈاؤن کی پالسی آ رہی ہے پاشر لوگ ڈاؤن ٹارگٹیڈ اور اسلامباد میں تو آپ دیکھ رہے ہیں بہرحال بہت ہر روز نئی لسٹ آتی ہے ان علاقوں کی جن کو بند کیا جا رہے ہیں یہ ٹرانسمیشن کو کنٹرول کر پائے گا جی اس میں نسیم صاحبہ اسلامباد آپ سمجھیں ایک مایکرو کاؤزم ہے پورا پاکستان کا اور لیکن اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیس میل پاکستان سے باہر بھی ہے تو پرابلی یہ ایک خاص ایک طبقے کو ریپیزنٹ کرتے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں دوسرے ہیں تو یہاں کے جو اگر آپ فگرز دیکھیں کہ آٹھ ہزار آٹھ سو تقریبا ہمارے کوویٹ پوزیٹیوٹی آ رہی ہے تقریبا پچیس پوزیٹیوٹیو آ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں یہاں پہ کچھ گورنمنٹ ہسپتال بھی موجود ہیں پرائیوٹ سیکٹر بھی ہے جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور ایسا ایسا سارا پرائیوٹ سیکٹر ہونے لگ گیا کیونکہ پیشنٹ کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ سیدھا گورنمنٹ ہسپتال کا رکھ کرتے ہیں وہاں پہ الحمدللہ وہ ایک سینٹرل اب بھی ہے information بھی ہے کہ وہاں پہ patients obviously وہاں پہ accommodate ہو سکتے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ peak پہ جائے جو کہ predicted ہے end of July اس سے پہلے ہی ہمیں کچھ strategy ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارا جو یہ وائرس کا replication factor ہے R naught جو کہ تقریباً WHO کہتا ہے کہ 1.8 سے 3.5 کے درمیان ہے تقریباً ایک مریض جو ہے وہ 2.2 کو on an average infect کرتا ہے جب تک R naught less than 1 نہیں ہوگا تو by targeted lockdown یا smart lockdown یا جو بھی آپ اس کو strategy کہیں تو یہ چیز peak ہوتی رہے گی تو اس کو جب decelerate کرنا ہے نیچے لے کے آنا ہے تو آپ نے کچھ نہ کچھ strategy کرنی ہے and یقیناً یہ جو اس پہ government اور policy makers اور public سب اس کے اندر partners ہیں health care providers سب کو ensure کرنا ہے کہ in various forms یہ physical distancing یا جو بھی ہم smart lockdown کی بات کرنا ہے اس کے ساتھ cooperate کریں collaborate کریں اور پھر ساتھ مل کے اکٹھے public private partnership کے ذریعے consortia بنائیں جو کہ on a day to day basis کچھ سمجھ سکیں کہ کیا اگلی strategy ہوگی اس کے جو pattern ہے وہ unpredictable ہے ہو سکتا ہے ایک دم سے خدا نخواستہ ہم Italy کی طرح ہو جائے اور کسی اور اس قسم سے انواد بڑھنے لگ جائے جو سارے simulations ہیں وہ simulations تو ہمیشہ partly true ہوتے ہیں لیکن وہ ایک warning ہوتی ہے کہ اگر اس کا جی بلکل certain percentage بھی ہو جائے تو be prepared for it final نہیں ہے unpredictable بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ لاہور میں آپ تو your sitting جہاں جا رہے گاڑ ہے اس وقت وہاں بالکل it's festering really جو اس وقت covid کا جو مسئلہ ہے وہاں اور اس وقت debate بھی ہوتی نہیں پنجاب کے والے سے آپ کا خیال ہے کہ جو آپ یہ کہا گیا targeted lockdown کی طرف گئے ہیں وہ صحیح طریقہ and will it basically help control دیکھیں it all depends upon کہ لوگ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں کوئی بھی حکومت اس جنگ کو اکیلے نہیں جیت سکتی ان کو ownership چاہیے public کی دکانداروں کی تاجروں کی جو commuters ہیں ان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے گورنمنٹ کا یہ at least ہمیں ایک direction نظر آگئی چاہیے یہ smart ہے limited lockdown ہے لیکن دیکھیں اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یہ نہیں کامیاب ہوتا تو پھر obviously other option is very strict lockdown and country wide تو میرا خواہ اللہ اللہ کرے اس پہ نہ جانا پڑے تو it will depend اب اس میں یہ جو areas ہم identify کرتے ہیں کہ کس area میں لاہور میں یا اسلام آباد میں ہونا ہے یہ اس base پہ کرتے ہیں کہ reported cases کتنے ہیں وہ جو reported cases ہیں اس کا sample size بہت چھوٹا ہے تو آج جو modern world میں ہو رہا ہے ایک بہت عجیب و غریب چیز ہو رہی ہے کہ we know that this virus is passed in stools this is excreted in stools تو لوگ آج کل جو اس طرح کی evidence based disease ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ جو واسا ہے یا severage agencies ہیں ان سے sample لیتے ہیں ہر ہر locality کا اور اس کو evaluate کرتے ہیں for quality and quantity of virus سے پیار چیز ڈیوی 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 موسیقی